بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تھے ایکسپلورر میں کشام دید جیسے کہ ہم نے کلاس نائن سٹارٹ کیا تھا یونٹ نمبر ون پڑھ رہے تھے ریال اینڈ کامپلیکس نمبر ہم نے جتنی بھی تھی پڑھی تھی پیشے وہ ریال نمبر کے بارے میں پڑھی تھی ٹھیک ہے تو جو بھی نمبر تھا ہمارا جو بھی نمبر آپ سوچ رہے ہیں وہ کیا ہے ریال نمبر ہے وہ دیسیبل میں ہو وہ فریکشن میں ہو کوئی سا بھی نمبر ہو ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھنے والے ہیں کامپلیکس نمبر ٹھیک ہے کامپلیکس نمبر کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھی پہلے یہ دیکھیں گے اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھی پھر اس کی ڈیفینیشن پہ آئیں گے کامپلیکس نمبر کی ضرورت ہمیں اسی لیے پڑھی کیونکہ کچھ ایکویشنز تھی جس کا سالیوشن ریال نمبر میں نہیں آرہا تھا ٹھیک ہے تو میتمیٹیشنز نے کیا 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 کامپلیکس نمبر آئی اینٹروڈیوز کرویا آپ دیکھیں یہ ایکویشن ہے ایکس اسکوائر پلس ون اگر میں اس ایکویشن کو سول کروں تو کیسے سول کروں گا ایکس اسکوائر پلس ون ہے یہاں چلا جائے گا تو مائنس ون ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اسکیر ختم کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دونوں سائٹ سے اسکیر روٹ لیتے ہیں اب یہاں بھی اسکیر روٹ لے لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اسکوائر اور اسکیئر روٹ کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے انٹی ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں x is equal to اب کیا آرہا تھا نیگیٹیو نمبر آرہا تھا کس چیز میں ریڈیکل سائن پہ پہلے آپ نے جتنے بھی نمبر دیکھیں انڈر ریڈیکل میں وہ کیا ہوتے ہیں پوزیٹیو ہوتے ہیں ون کا اسکیئر روٹ ون ہوتا ہے فار اگزیمپل فور کا اسکیئر روٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پرفیکٹ اسکیئر روٹ نمبر سے مطلب ون کو جب آپ ون ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ون آتا ہے ٹو کو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو فور آئے گا مطلب ٹو کا اسکیئر فور ون کا اسکوائر ون پر مائنس ون ایسا نمبر نہیں تھا جس کا ہم اسکوائر کریں مائنس ون آئے تو میتمیٹیشنز نے کیا کیا ایک نمبر انٹروڈیوز کروایا جس سے ہم کہتے ہیں آئیوٹا آئیوٹا کس چیز کے برابر ہوتا ہے اسکیئر روٹ آف مائنس ون ٹھیک ہے تو اب انڈر روٹ کے اندر مائنس ون آ رہا تھا تو میتمیٹیشن نے کیا کیا آئیوٹا انٹروڈیوز کروایا تو ہم کیا دیں گے آئیوٹا پلس بھی دیں گے مائنس بھی دیں گے کیونکہ یہ ایکوائشن ہے کونسی ایکوائشن ہے کارڈریٹ تو اس کے کتنے روٹس ہوں گے دو روٹس ہوں گے پلس آئیوٹا مائنس آئیوٹا بھی ایکس کا اب ہمیں ویلیو مل گیا آئیوٹا آئیوٹا جب یہاں پر ہم پٹ کریں گے تو کیا آئے گا پھر یہ اس ایکوائشن کو سیٹسفائی کرے گا زیرو آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ آئیوٹا مائنس ون کے برابر ہوتا ہے تو آئیوٹا اسکوائر کس چیز کے ایکوئل ہوگا مائنس ون کے کیونکہ میں یہاں بھی اسکوائر دوں گا تو یہاں بھی اسکوائر اسکوائر اور انڈر روٹ کینسل کیا آئے گا مائنس ون آئیوٹا اسکیئر کس چیز کے برابر ہوتا ہے مائنس ون کے برابر ہوتا ہے تو اب دیکھیں ایکس کے کتنے ویلیو آگئے پلس آئیوٹا انڈ مائنس آئیوٹا اب یہاں پر اگر میں آئیوٹا رکھوں گا آئیوٹا اسکیئر کروں گا تو آئیوٹا اسکیئر فار ایکزمپل ہمیں سیٹسفائر کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکویشن ایکس ایکس کا ویلیو کیا آگیا آئیوٹا تو آئیوٹا رکھا آئیوٹا کا کیا اسکوائر ٹھیک ہے پلس اور یہ ون دیکھیں زیرو آرہا ہے دیکھیں اب آئیوٹا اسکیئر کس چیز کے برابر ہوتا ہے مائنس ون تو یہ مائنس ون پلس ون کیا ہو جائے گا مائنس ون اور پلس ون کینسل ہو جائیں گے زیرو آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب کہنے کا مطلب سیمپل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انڈر روٹ میں نیگیٹیو نمبرز آ رہے تھے نا ان کا سالیوشن ریل نمبرز میں نہیں تھا تو ہم نے آئیوٹا انٹروڈیوز کروایا ٹھیک ہے فار اگزیمپل دیکھیں سکسٹین ہے سکسٹین کا اسکوائر روٹ کیا ہوتا ہے فور آپ کو پتا ہے جب آپ فور کا اسکوائر کریں گے تو سکسٹین آئے گا سکسٹین کا اسکوائر روٹ لیں گے تو فور آئے گا کیونکہ اسکوائر روٹ اور اسکوائر ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں sativer ہوتے ہیں انٹی پروسس ہوتے ہیں فور کو فور کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا سکسٹین آئے گا پر اگر انڈر روٹ کے اندر ماینس سکسٹین آئے تو ایسا کوئی نمبریل نمبر نہیں تھا جس کو میں خود سے ہی ملٹیپلائی کروں مایننس سکسٹین آئے تو ہم کیا کریں گے منسس انڈر روٹ سکسٹین ہیں تو مایننس سکسٹین کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں मائنس 1 ملٹیپلاہ 16 मائنس پلس مائنس 1 16s are 16 اب دیکھیں اسکیئر روٹ کی بھی پروپرٹی ہوتی ہے اگر الگ الگ اسکیئر روٹ میں لکھا ہوا ہے تو ایک اسکیئر روٹ میں لکھا ہوا ہے تو ہم اسے الگ الگ اسکیئر روٹ میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے کہا کہ انڈر روٹ آف مائنس 1 کس چیز کے برابر ہوتا ہے آئیوٹا کے تو تب ہی میٹمیٹیشنز نے ایک ایمیجنری نمبر انٹروڈیوز کروا ہے آئیوٹا 16 کا اسکیئر روٹ کیا ہوتا ہے 4 اب دیکھیں 4 آئیوٹا کو جب آپ 4 آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلاہ کریں گے تو مائنس 16 آئے گا 16 کا انڈر روٹ 4 مائنس کو اٹھائیں گے آئیوٹا جائیں گے دیکھیں اب اسے آپ کو سیٹسفائی بھی کر سکتے ہیں 4 آئیوٹا کو 4 آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلاہ کریں گے کیونکہ 16 کا انڈر روٹ 4 4 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلاہ کریں گے 16 آئے گا اگر میں کہہ رہا ہوں مائنس 16 کس چیز کے برابر ہے 4 آئیوٹا تو 4 آئیوٹا کو جب 4 آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلاہ کروں تو مائنس 16 بھی آنا چاہیے 4 فورزہ 16 آئیوٹا کو آئیوٹا کے ساتھ کروں گا آئیوٹا اسکوائر ٹھیک ہے 16 آئیوٹا اسکیئر دیکھیں کس چیز کے برابر ہے مائنس 1 تو اب پلس انٹو مائنس مائنس 1 سکسٹینز آر سکسٹین ٹھیک ہے تو تب ہی ہم نے کامپلیکس نمبر انٹروڈیوز کروایا ٹھیک ہے اب اگر یہ نمبر آ جائے مائنس انڈر روٹ 49 تو آپ کیا کریں گے مائنس کو اٹھا کر کیا دیں گے آئیوٹا اور 49 ہے تو کیا دیں گے 49 کا اسکیئر روٹ 7 پار اگزیمپل یہ آ جائے اسکیئر روٹ آف 2 اسکیئر روٹ آف تو اسے ہم انڈر روٹ میں ہی لکھیں گے ٹھیک ہے تو کامپلیکس نمبر کیا ہے نیگیٹیو نمبر کا ہمارے پاس جو نیگیٹیو نمبر اسکیئر روٹ میں آ رہا تھا اس کا سالویشن ریل نمبر میں نہیں تھا تب ہی ہم نے ایک آئیڈنٹیٹی انٹروڈیوز کروایا جسے ہم کیا کہتے ہیں آئیوٹا آئیوٹا انٹروڈیوز کروایا اس چیز کے برابر ہوتا ہے انڈر روٹ آف مائنس ون اور آئیوٹا اسکوائر کس چیز کے برابر ہوتا ہے مائنس ون ایسی مطلب جتنی بھی ایکویشنز تھی جرنل اگر ہم لکھیں تو ایکس اسکوائر فلس اے اس ایکوالی ٹو زیرو اس فارم میں جتنی بھی ایکویشنز تھی اس کا سالویشن ریل نمبر میں نہیں تھا تو ہم نے ایک ایمیشنری نمبر انٹروڈیوز کروایا ٹھیک ہے تو اب کامپلیکس نمبر کی ضرورت ہمیں تب ہی پڑی تو اگلی جو ویڈیو ہے ہم اس میں دیکھیں گے کہ کامپلیکس نمبر کیا ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور آگے ہم اس کو زیادہ پڑھیں گے شکریہ